اسلام علیکم میرے پیارے مترو تبیلیو سنو تسلیو کیا حال چلے ارابہ لوگوں کا امیدیار سلوک ٹھیک 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 ہوگے فٹ وارٹ ہوگے خوش پچ ہوگے تو ارابہ لوگوں کا امیری ایک اور برینڈ نیو شاپر پیک انڈیشن پبچویل کی ویڈیو میں تو ارابہ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ایسی مزیدار آنے والی ویڈیوز کو آپ لوگ کو جلدی جلدی نوٹفکی ملتا رہے اور آپ لوگ ایسی مزیدہ ویڈیوز blessing میں توسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کو شیئر تو آپ لوگ بلکلا بھی نہیں کرتے کردیا کرو اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو کرو کیونکہ اس سے آپ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا لیکن میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہوں تو بس اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے صدہ گیم پلے کی طرف اور آپ لوگوں سے ایک اور بات بھی میں نے کرنی تھی کہ بھائی اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے گیمپلے کے ریلیٹڈ ڈیوائس کے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ جو آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھائی انسٹا کا لنک ڈسکرپشن میں ہوتا ہے آپ لوگ میرے سے وہاں پہ آکے پوچھ سکتے ہو لوگ کو کرنا بس اتن ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کو اپن کرنے وہاں پہ آپ کو انسٹا کا لنک مل جائے گا لنک پہ کلک کرو گے اور سیدھا آپ لوگ آجو گے میرے انسٹا پہ وہاں پہ ایک تو بھائی مجھے فالو بھی کر لینا اس کے بعد سینی ہے کہ بھائی آپ لوگ کو کوئی بھی کوسچن ہوگا تو آپ لوگ میرے سے آکے وہاں پہ پوچھ سکتے ہو ایجلی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو جلدی سے جلدی ریپلائی کروں اور یہاں پہ اب سین ہوتا ہے کہ بھائی اس پلین والے بندوں کو میں نے مار دیا ہوتا ہے اب شارٹ گن پکڑ کے اندر جائے رہا ہوتا ہے کہ بھائی بندوں کو ناک کرتا ہوں اس کے بعد سیدھا ان لوگوں پہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دو تین بندے ناک پڑے ہوتے ہیں اب یہاں پہ بھائی جاتے جاتے میں ان بندوں میں مولی کر دیتا ہوتا کہ اگر کوئی اور ناک پڑا ہو تو بھائی وہ میری مولی سے جل جائے اب یہاں پہ سین ہوتے کہ بھائی یہ بندہ ایک میرا کیل چوری کر لیتا ہے چوری کرنے کے بعد جا کے بیٹھ جاتے کونے میں اور یہاں پہ اس بندے کو میں موہ پہ شارٹ گن مارکہ양ز سے знает سوا 기억یں کی Portugal گنسے ارانو امیو آپ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ سین ہوتی ہے کہ بھائی بندوں کو انطاق June اب یہاں لیٹل ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ بھئی اتنی دور اکیم اور ریڈ ڈاٹ سے مجھے مارا تو مارا کیسے اب یہاں پر سین ہوتے کہ بھی ان دو بندوں کو میں مار کے سیدھا آگے جاتا ہوں آگے جاتے پہ مجھے ایک بندہ نوکی نظر آتے جس کو میں بہت ایزلی مار دیتا ہوں اور اس کا کلچوری کر لیتا ہوں اب یہاں پہ بندے ختم ہو چکے ہوتے تو میں سیدھے چلے جاتا ہوں ایونٹ والی سیڈ پہ اب یہاں پہ میں جیسی چھت پہ آتا ہوں تو بھی پتہ چلتے ہیں اوپر نیچے لیفٹ رائٹ ہر جائے گا بھی تین بندے پورے آ چکے ہیں اب یہاں پہ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ سامنے والی چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے اب یہاں پہ پہ پہلے نیٹ میں اس بندے پہ کرتا ہوں لیکن پہلے نیٹ تھوڑا سا اوورکوک کو جہدہ ملکہ اس پہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور پہلی پھڑ جاتا ہے اب یہاں پہ میں دوسرے نیٹ کرتا ہوں لیکن دوسرے نیٹ سے بھی کچھ خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے ملکہ اس نیٹ سے بھائی وہ بندہ بلکل بھی ناک شوک نہیں ہوتا اب یہاں پہ بھی میں ویب شوٹر لگا کے دوسرے سائر پہ چلے جاتا ہوں اب یہاں پہ میں اس بندے کا تھوڑا دھیان پٹھاتا ہوں اور بارٹ میری ایک بہت مدد کرتا ہے اب یہاں پہ یہ بندہ بارٹ کو ماری رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس بندے کو بہت ایزلی جا کے ناک فنش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ اس کے باقی دو بندے بچ چکے ہوتے ہیں ایک بندہ ان کا اور غلطی کرتا ہے اور وہ سیدھے یہاں پہ اوپر آتا ہے اور آپ کا بھائی اس بندے کو بھی بہت ایزلی مار دیتا ہے اب یہاں پہ تیسرے بندے کو میں تھوڑا دیمیج کرتا ہوں لیکن وہ کور میں چلا جاتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے ویب چھوٹر لگا کر سیدھے اس بندے پے جاتا ہوں یک میں کہاں کیسے مارتا ہوں کبس آئیے بھائی میں نے بول لینے کہ میرے سے اچھی شارٹ گن کوئی بھی نہیں چلا سکتا اب اس بندوں کو میں شارٹ گن سے ازلی مارتا ہوں اب اس کو ماننے کے بعد سین ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں اپنے بوست وغیرہ کرتا ہوں اور سیدھا نکل جاتا ہوں آگے والی سیٹ پہ اب یہاں پہ بھائی میں جیسے میل بیلڈنگ میں آتا ہوں تو یہاں پہ دو بندے وہی آ چکے جن کو میں نے پہلے شارٹ گن سے مارا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھو ان کو میں کیسے مارتا ہوں آپ لوگوں کو کیا لگاتا ہے کہ ہر دفعہ میں ہی بندوں کو ماروں گا میں مرنی سکتا اب یہاں پہ سین ہوتا ہے کہ میں ریکل لے کہ وہاں پہ ساتھ چکا ہوتا ہوں اور اب یہاں پہ آپ لوگ فائٹ انجوئے کرو مرنی سکتا اب یہاں پہ سین ہوتا ہے کہ میں ان کے دو بندے تو ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں اور لاسٹ بندوں کو میں تھوڑا سا پینک کر دے تو میری بھیل کم ہوتی ہے اور یہاں پہ میرے پاس اگر نیڈ مولی ہوتا تو میں یہاں پہ ان لوگوں کو ایزی کلچ کر سکتا تھا اب یہاں پہ سین ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے پہ مولی کر دیتا ہے اس وجہ سے مجھے نیچے جمپ کرنا پڑتے ہیں اب میں جیسے نیچے ہوگے واپس اوپر جاتے ہو تو اس ٹائم تک بھئی ایک بندہ ریوائیو ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے یہ والا پرینک نائس یا بہتا ہے اب یہاں پہ میرا رینڈم ٹی میٹ بھی تھوڑا سی تحریف کر دیتا اور یہاں پہ اس بندے کی ایچ پی دیکھو اللہ اگر میرے پاس ایک ایم ہوتی تو میں اس بندے کو بہت ہی ایزی مار دیتا تو بس یہاں پہ میرا پہلے گیمپلے ختم ہو چکا ہے تو اگر ابھی تک آپ پہ ایک نی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے کر دو تاکہ ایسے مزید آرانے والی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو جلدے سے جلدے نوٹفیکشن ملتا رہے تو بس سیدھے جلدے اپنے نیسٹ گیمپلے کی طرف اب یہاں پہ سینی ہوتے کہ بھئی آپ کا بھئی ایونٹ پہ ترچکا ہوتا ہے اب یہاں بھئی مجھے بندے سے ڈیمیٹ یور ہے لیکن میں بھئی مجھے μεڈز père کے ہوتی ہے جو اب باندے کو میں نوک فنش کر دیتا ہوں اور دوسرے کا مکل چوری کر دیتا ہوں اب ہمیں گن ورن ری لوڈ کر رہا ہوتا ہے کہ باقی بندے بھی میرے رئے سے دیں اب میں بھاگ سیدھر ٹاپ پر چلے جاتا ہو تاکہ اچھا انکل مجھے مل جائے اور اب یہاں پہ آگیا آپ لوگ فائٹ انجوا کرو ابھی ہمیں دو بندے کو مار دیتا ہوں اور باقی ان کے دو بندے بچوں کے ہوتا یہاں پہ میں ہمیں تھوڑی بہت ہیل کرتا ہوں اور اب باقی بندوں کو دیکھو میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھئی اسے کے ساتھ آپ کے بھئیگر کلچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ لاس بندی کے ساتھ تو بلکل پرائنگ کیوں اس کو لگے میں پیچھے بھاگر ہوں لیکن میں وہی پہ کھڑا ہوتا ہوں اب یہ ریوے میں میں تھوڑی بہت لوٹ کرتا ہوں اور لوٹ کرنے کے بعد میں سامنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ بھی سامنے والی چھت پر مجھے ایک بندہ نظر آتا ہے اب اس بندے کو میں بہت ایزلی ناک کر دیتا ہوں اب اس کو ناک کرنے کے بعد سیدھے یہاں پہ اس کو میں رش کر دیتا ہوں تک کہ بھئی اس بندے کو فنش کر سکو اب یہاں پہ میں جیسے ہی آتا ہوں تو بھئی اس کا ایک اور بندہ نیچے والی سیدھے بیٹھا ہوا ہے اب مجھے سٹیپس آتے کہ بھئی وہ بندہ سیڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے میں سیدھا ویب شیٹر لگا کے اوپر چال جاتا ہوں تاکہ بھئی اس کو اوپر سی سرپرائز دے سکو لیکن میں جیسے اوپر جاتا ہوں تو پتہ چلتے کہ وہ بندہ سیڈوں پہ بھی نہیں بیٹھا تو بس یہاں پہ دیکھو اس کو میں کیسے مارتا ہوں مالب آسانی سے مار دیا کوئی سپیشن نہیں تھا لیکن بچا رہے کیمپنگ کر کے بیٹھا تو ایزیل اس بندوں کو میں مار دیتا ہوں اب یہاں پہ سین ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ٹیمنٹ مر جا ہوتا ہے تو اس کو ریکل کرنے ہم یہاں پہ ریکل پہ آئی ہوتے ہوں اور یہاں پہ میں نے بھی سموک ڈالے ہوتا ہے کہ بھی مجھے نے لیفٹ سیڈ سے بندے کا ساؤنڈ آ جاتا ہے اب یہاں پہ ریکل کرنے سے پہلے میں اس بندے کو بہت ایزیل مار دیتا ہوں اور یہ وہی بندہ تھی جس کو میں نے ابھی ابھی شاپ کے پاس مارا تھا اب یہاں پہ میں اپنے ٹیمنٹ کو ریکل کرتا ہوں اور ریکل کرنے کے بعد سیدھے چلے جاتا تو بھی بندے کو مان دے کیونکہ اس اٹھ سے بندے کے فائر آ رہے ہوتے ہیں اور اب یہاں پہ اپنے بھائی کا سپریش چیک کرو کیا ہی مزیدہ سپریش ہے ابھی آپ لوگ یہ سپریش دیکھے تو کہہ رہے گے کہ بھائی کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے لیکن ابھی جب آپ لوگ اگلا سپریش دیکھو گے نا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے فٹ اے مو اب یہاں پہ سینے دیکھ میں کریپ گراس والے سیٹ پہ آ جاتا ہوں اب ایک مندہ مجھے نظر آتا ہے اور اب اس پہ سپریش چیک کرو مطلب کیا ہی آگا ہے میں نے بھائی مجھے اپنے پہ حسی ہاری ہے لیٹرلی اب یہاں پہ سینے ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ پہاڑی سے گھوم کے آیا ہوتا ہے اور آپ کب یہاں پہ ہنڈرڈ آئی کو استعمال کر کے پہلے سے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اب یہاں پہ اس بندے کو میں بہت ایزلی مار دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ابھی آتا ہوں آٹ آف زون تو میں سیدھے چلیتا ہوں زون والے سیٹ پہ اور ریکل پہ بھی میں یہاں پہ آیا ہوتا ہے کہ بھی مجھے سامنے سے بندے کی سٹیپس ہوتا ہے اور یہ بندہ مجھے تھوڑا سے ڈیمیج بھی کر دیتا ہے اب یہ بندہ دیوار کی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اب اس بندے پہ میں نیٹ کرتا ہوں لیکن نیٹ کرنے سے پہلے ہی بھائی گھر کے اندر آ جاتا ہے اب یہاں پہ اس بندے کو میں بہت ایزلی مار سکتا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے میری گن پہ فور ایکس لگا تھا اور اب یہاں پہ دیکھو اس بندے کو میں شارٹ گن سے کیسے مارتا ہوں مطلب کیا ہی زندگی ہے بھائی ان لوگوں کی بندہ اوزی استعمال کر رہا ہو یا پھر ایم جی تھری کچھ بھی ہو جائے شارٹ گن ایزلی بندے کو مار ہی دیتی ہے اب یہاں پہ لاس بندہ بچوں کو ہوتا ہے اور ایز یوزیلی وہی بات ہوتی ہے کہ بھی میرا ٹیمنٹ اس بندے کو مار دیتا ہے پتہ نہیں لاس بندہ میری قسمت میں کیوں نہیں لکھا ہوتا ہے مطلب یہاں تو میرا ٹیمنٹ مار دے گا یہاں پہ زوبو بندہ زون سے مر جائے گا لاس بندہ میں کبھی بھی نہیں مار پتہ پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتے تھے بھائی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو ایر بس آج کے گیمپلے یہی تک تھا تو ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے نیکس گیمپلے میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ